سوال کیجئے میں آپ کو دوبارہ خوش حمدید کہتا ہوں اور میں ہوں سید عبد قدمی اور میرے ساتھ مٹیں مولانا سید سجادہ سن نکوی آپ لوگوں کے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ہمارا ٹاپک وہی ہے پیغام قرآن اور اہل بیت اور اس کے مطلق بھی بات تفصیلا ہوئی ہے پہلے آپ میں اور اس کے بعد کافی کوسٹن آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس بار وہ کوسٹن شامل کیے جائیں اور جو وبائی امراض ہیں جو ابھی پھیلے ہوئے ہیں بیشمار اور ان کی ان کے حوالے سے بھی گفت ہوگی سب سے پہلے کبلا ایک صاحب نے کوسٹن کیا ہے کونٹری سے عظیم صاحب ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے جسے کنڈو کی نیاز سے مشہور ہے اس کے حوالے سے بتئیے گا اور یہ بغیر مراد مانگے کیا یہ دے سکتے ہیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں آپ اگر میں کالر کو شامل کر لو پھر اس کے بعد چل دیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحبہ کہاں سے یہ بات کریں جی اچھا یہ اس کے بارے میں نیاز جو ہے یہ ایک نظر یا منت اس کو اس طرح سمجھے ٹھیک ہے ایک آدمی مثلا یہ منت مانتا ہے کہ میں بیمار ہوں اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے صحت دے گا تو میں مثلا اتنی رکت نماز پڑھوں گا صحت پانے کی صورت میں اتنی رکت نماز اس پہ واجب ہے ٹھیک ہے اگر اللہ مجھے صحت دے گا میں اتنے روزے رکھوں گا روزے رکھنے صحت پانے کی صورت میں وہ واجب کی نیت سے ہوتا ہے اچھا ایک صاحب منت مانتے ہیں پرردگار میں بیمار ہوں اگر میں صحت پا گیا تو میں اتنے مومنین کو کھانا کھلاؤں گا اور یہ پیغمبر کے اکرم کے تورصت سے میں منت مانتا ہوں وہ صحت پا گیا وہ بتورصت پیغمبر اکرم اس کھانے کو تیار کرے اور وہ اتنے مومنین کو کھانا کھلانا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جناب حضرت اباس علمدار کے لیے لوگ حاضری مانتے ہیں ان کے ساتھ جو نیاز ہے اس کا ایک خاص ٹائٹل ہے حاضری اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ نیاز جو ہے اس کے لیے خود امام کا بھی ایک فرمان یا ایک قول ملتا ہے کہ حضور نے کسی سے کہا تھا کہ آپ منت مانو تو جب وہ پوری ہو جائے تو اس کو پورا کرو تو اسی طرح حضرت امام رضا علیہ السلام کا ہے حضور نے فرمایا کہ میں پردیس میں وطن سے بہت دور دفن کیا جاؤں گا میری قبر کی جو زیارت کرے گا میں اس کی قیامت کے دن تو یہ کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امام علیہ السلام کے نام سے یا ان کے دسترخان کے نام سے حضرت امام حسن علیہ السلام کا دسترخان تو پوری دنیا میں مشہور ہے خود امیر شام نے جب یہ سنا تھا کہ امام حسن کا دسترخان لوگ مزدوری کر کے آکے کھانا وہاں کھاتے ہیں مسافر سفر کرتے ہیں کھانا وہاں کھاتے ہیں یہاں تک تو بات برداشت تھی مگر جب اس نے یہ سنا کہ امام حسن کے دسترخان دن رات کھلا رہتا ہے اور کوئی آگ کہتا ہے مولا میری تو سواری مر گئی میں مسافر ہوں میرے کھوڑا یا اونٹ مر گیا تو حضور فرماتے ہیں فکر نہیں کرو اسے کھوڑا یا اونٹ جو بھی اس کی سواری ہو وہ اسے دیتے ہیں کوئی آگ کہتا ہے مولا میں ضرورت مند ہوں میری بیٹی یہاں آیا اور ان کی شادی کا وقت قریب ہے میرے کچھ اخراجات تو حضور فرماتے ہیں تیرا تخمینہ اخراجات یہ امام حسن تیرا تخمینہ اخراجات کیا ہے وہ اسے دیتے ہیں چنانچہ امیر شام نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا امام حسن علیہ السلام کو اور اس میں لکھا اے فرزند رسول اے حسن لا خیرہ فی الاسراف یہ فضول خرچی ہے کوئی نیکی کا کام نہیں لا خیرہ فی الاسراف یہ فضول ہے کوئی نیکی کا کام نہیں حضور نے اس کے غلام کو کہا بسم اللہ جو قاسد تھا پوسٹ مین اسے کھانا دیا اور کہا کہتا ہے میں دو دن قیام کے بعد چلا جاؤں دو دن اسے حرام کے لئے ملے اس کے بعد وہ واپس جب جانے لگا تو کہتا ہے مولا میں ایک خط لیا تھا حضور نے وہی خط مگوایا جو امیر شام کی طرف سے آیا تھا اس میں لکھا تھا فرزند رسول لا خیرہ فی الاسراف یبنا یبنا رسول اللہ لا خیرہ فی الاسراف امام نے اسی خط کے دوسرے طرف لکھا لا اسراف فی الخیر نیکی اور بھلائی اور سخاوت کے کاموں میں اسراف ہوتا ہی نہیں لا اسراف فی الخیر یعنی وہی لفظ اس کو آگے اور پیچھے کر دی یہ اسراف نہیں خیر ہے چنانچہ یہ جتنے کار خیر ہیں جس کے ذریعے کچھ مومنین تک رزق پہنچے مومنین کی گیدرنگ ہو مومنین کا ایک دوسرے کہ آنا جانا بسم تو یہ یعنی نیاز دے سکتے ہیں ملکل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم محمد بھائی آپ کو اسلام اور ہمارے مولانا صاحب کو بہت بہت سلام اور مذہب چاہتی ہوں کہ آپ کی بات کو ٹوکا جی جی تو میں مسیز علی بوری ہوں یہی نیاز کے بارے میں ہمیں مولا علی بیت کے دوازے سے دے اور کسی چیز کی کمی نہ ہو تو مولانا صاحب کو یہ کہنا کہ جو بیماری پھیلی ہے دعا کریں دنیا میں مومن جو جہاں جہاں بھی ہیں انہیں اپنے امام زمانہ اپنے عفض و امان میں رکھیں اور ہمارے امام زمانہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں تو ہمارے بچوں کے لئے دعا کرنا میاز تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تفیق دے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کی امام حسین علیہ السلام کے نام بارہ امام چودہ مسلمین کے نام کے ہمیں دسترخان بچانے کی اللہ تعالیٰ تفیق دے بس یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے لئے دعا کرنا مولا آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کی توفیقات میں اضافہ کرتے ہیں بے اقیم و حمد و آن بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بین آپ کا بہت شکریہ جی اچھا وہی جو بات کر رہے تھے آپ نیاز کے بارے میں جو ابھی علات ہیں جس طرح ان علات میں بھی ان علات میں ذرا اس کو مختصر کر لیں پیمانہ اس کا جو ہے یعنی نیاز جو ہے وہ اس عمل کا نام ہے جو آپ یعنی جتنا بھی اس کو پھیلائیں تو وہ بھی آپ کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے لیکن اگر حالات اجازت نہیں دیتے مثلا کسی جگہ پہ کھانے والے ہی موجود نہیں ہیں وہاں آپ تھوڑا انتظام کر لیں اور وہ جو ہے اس کے اوپر آپ ختم پڑھیں آیات سورتوں کی تلاوت کریں اور یہ سب کچھ امام کے خدمت میں عدیہ کریں اور اپنی نظر جو تھی اس کی قبولیت کے لیے اور اس وہ منت کی افاہ کے لیے وہ پیش کریں ایک اور کالک کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو کون صاحب کہاں سے عبدالل مانچستر سے جی عبدال صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی میں نے پوچھنا تھا یہ جو آپ نیاز کا کہہ رہے تھے یوں قرآن اور سنت میں لکھا ہوا ہے یہ جو کرنا کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جیسے بخاری میں ابو تاؤد میں ترمیزی میں اس میں نے تمہیں لکھا میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے اچھا پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو بتا دیں ٹھیک ہے کیونکہ اسی پر بات ہو نہیں جی 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 اچھا چلیں اور دوسرا سوال کونہ کون صاحب چلیں انہیں پھر بعد میں آخر میں جواب دے دینا دوسرا کرونو وائرس کے حوالے سے ایک صاحب نے حسین صاحب ہے انہوں نے کیا تھا فون وہ کہتے ہیں کہ مذہبی لیاز سے بتائیں یہ اب یہ جو وبا کی صورت میں ایک پوری دنیا ہے ایک اور کالر کو شمل کر لیتا ہوں اسلام علیکم جی کون ساتھ کہاں سے میرا ربنا محسن ہے آپ کو محسن کو کلام ہو علیکم السلام ورحمت اللہ ابھی بریک سے کہو محسن صاحب کچھ فرما رہے تھے نماز جنازہ اور دنیل حضرت فتیجہ علیہ السلام اور حضرت عبدالیب علیہ السلام جب حکم آیا ہی نہیں تھا بس کیوں کہ میں تو بہت چھوٹا ہوں انسان ہوئے نہیں آئے نولیج بھی بہت کم ہے میں نے کہا سوال پوچھا جائے جہاں تک میں نے پڑھا ہے سنا ہے دیکھا ہے کہ انہاں جلناہو پیلالالکل یعنی کہ قرآن مجید حضور کے قلب پہ پورا ناجل ہوا ہے ایک رات میں جب پورا ناجل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو سب کچھ حکم مل گئے کیونکہ اس کا دوسور کو ہو چکا ہے حضور کے قلب کے اوپر تو اب حضور کب اس کا اعلان کریں گے وہ ایک الگ بات ہے ان حکم کا بات حضور کے قلب کے اوپر ناجل ہو گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کا اتقال ہوا تھا تو حضور نے ان کا بیلے کیا تھا اپنے دادا حضرت مطلب علیہ السلام کی قبر میں اور ان کو بھی لٹایا تھا قبلہ روح کر کر روح کر کر تو اس سے کیا ہمیں یہ نہیں ملتا کہ جب بھی ہم کسی کو بھی دفناتے ہیں کسی مسلمان کو دفناتے ہیں تو ہم حضرت ابو طالب کی سنت پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ حضرت ابو طالب نے اپنے والد اگرامی کو قبلہ روح دفنایا تھا اور حضور نے اس کو ہی کیا ویسے ہی حضرت ابو طالب کے ساتھ کے ساتھ دیا اس کو آپ نے کلیری بھائی دیجئے شکریہ سے کوئی نہیں غلطی ہو یہ بیماری بھائی کے حوالے سے یہ ساتھ ہی ہو جائے حضرت ابو طالب کی تدفین امیر المومنین اور پیغمبر اکرم اور باقی صاحب آشمی سعادات نے ملکے کی مگر سوال وہ جنازے کا تھا جس طرح جنازہ کی نماز اور نماز جنازہ جس طرح پڑھا جاتا یہ تدفین پر چلے گئے تدفین کی بات آپ کر رہے ہیں تو حضرت ابو طالب کی تدفین اسی طرح ہوئی جس طرح ابو طالب نے اپنے بزرگوار کی کی تھی صحیح ہے تو وہ بھی میرا حالہ جواب دے دیں جو نیاز کے حوالے سے نیاز کے حوالے سے تو عرض ہو چکا نہیں دبارہ ایک منچسر سے کہا لائی ہے وہ کہتے ہیں کسی عدیث میں ہے کیا یہ فرماتے ہیں کہ کسی بخاری میں یا ابو دعود میں آپ بخاری ابو دعود کو ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ کبھی اہل بیت کے دروازے پہ بھی آئیں وہاں آکے پڑھیں آپ کو پتا چلے گا آپ ساری یہی بخاری مسلم ابو دعود سیاہ ستہ ہی پڑھتے ہیں کبھی کبھی کوتبِ عربہ بھی پڑھ لیا کریں تو وہاں آپ کو مل جائے گی آئمہ کی کوئی حدیث پڑھ کر بتا دیں آئمہ کی حدیث سے بتا دیں آئمہ علیہ السلام کا تو میں نے رز کیا کہ آئمہ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی عید کریں نظر کریں منت کریں تو جب قرآن مجید میں ہے اور یہ نظر مانی تھی جنابِ امیر المومنین نے خود اور جنابِ زارہ نے جب حسنین شریفین علیل ہوئے تھے اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آپ منت مانیں چنانچہ انہوں نے تین روزے منت مانیں چنانچہ حسن و حسین جب سے اتیاب ہو گئے تو انہوں نے روزے رکھے اور پھر وہ روزے جب رکھے افطار کے دن تینوں دن وہ جب افطاری کا وقت آتا تھا کوئی نہ کوئی سائل آ جاتا تو وہ انہیں دے دیتے وہ جو کھانا تیار کر رکھا ہوتا چنانچہ قرآن مجید میں وہ سورہ دار پوری تو آئی اسی سلسلے اور اسی قصے میں ہے اس وقت وہ تو پڑھنا اور عرض کرنا مقصود نہیں وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمًا وَاسِیرًا پہلے دن یتیم آیا مسکین آیا یتیم آیا اور اسیر آیا اور آ کے وہ کھانا لے جاتے رہے اور یہ حضرات بلکل اسی طرح آکے سے رہے لَمْ يَزُوكُوا اللَّهِ مَان انتنے دنوں میں کبھی پانی کے علاوہ کچھ چکھا تک نہیں روزے پہ روزہ تین روزے اور پیٹ جو تھے وہ پوشت کے ساتھ لگ گئے آخر پیغمبر جب آئے تو دیکھا کہ کیا ہوا کہا روزے رکھے تھے اور وہ ہم نے پورے کیے ہیں روزے مگر آپ اتنے کمزور کیوں دکھائیے تو جب بتایا یعنی پیغمبر کو بھی معلوم ہے مگر پوچھنا انہی سے مطلوب تھا تو عرض کی بارے لا کیا تیرے پیغمبر کے اہلِ بیت اسی طرح فاقوں سے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل کی تھی ان کی منت کی ادائیگی کے بعد ان کے صبر کی صورت میں انہیں جنت کا مالک قرار دیا تھا یہ پوری پوری ایک صورت لیکن اپنی ملمات کی بات آتی ہے قرآن مجید میں تو منت کی یہ بات ہے باقی آپ سے آ پڑتے رہے ہیں اسلام علیکم باریکب سلام جی کون صاحبہ کہاں سے بھائی نے اپنے نام نہیں بتانا چاہتی مگر میرا ایک سمجھ لیں ایک ویسٹن بھی ہے اور میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جی ٹھیک ہے پوچھیں پوچھیں جی میرا تعلق تو اہلِ سبنت سے ہے مگر ہم لوگ مجرس پہ جاتے ہیں مگر کچھ لوگ کچھ دنوں سے میں ایک بندے نے بولا ہے کہ میں ان کے گھر گئی تو کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ ہوتے ہیں جب مرتے تو ان کے چیرے کالے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس ہم بیٹھے تو اس دن سے میں اتنا روتی ہوں تو میں جس سمجھ نہیں آئی کہ یہ شیعہ کے اتنے خلاف کیوں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مکمل کر لیں آپ بات مکمل کرنا جی اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں اہلِ سنت سے ہوں مگر ہمارے جو امی ابو ہیں وہ سید آ رہتے ہیں ہم سب وہاں سے ان کو بلونگ ہوتے ہیں اور جہاں ہم بڑے ہوئے ہیں وہاں بھی سید رہتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کوئی فرق نہیں کرتے حالانکہ ہم ان کے ساتھ ہمارے تلقاتیں وہ ماتن بھی کرتے ہیں میرے فیملی میں بھی بڑے کرتے ہیں مولانا اسرت علی کا نام یہ جو سننی ہے ان کا نام وہ ان کو کیا اعتراض ہے کہ ان کے نام پہ ہم لوگوں کو کیوں یہ مولانا کہ ان کا نام نہیں لیتے اور حضرت فاطمہ کے بارے میں کوئی بات ایسی تو ان کو وہ بڑک نہیں جاتے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آلِ بیعت کا ذکر ہے وہ سننی ہیں یا شیع ہیں تو اہلِ بیعت کے ذکر پہ ان کو کیا اعتراض ہے میں اس سلسلے میں مولانا تارک جمیل ان کا نام ہے بہت شکریہ بین مولانا تارک جمیل مشہور عالم ہیں دیوبندی مکتب فکر کے انہوں نے رو رو کے یہ بیان کیا کہ ہم نے شیعوں کے بغض میں اہلِ بیعت کا ذکر چھوڑ دیا صحیح زندگی بھر اہلِ بیعت کا ذکر نہیں کیا اور دشمنی صرف شیعوں کے ساتھ اور شیعوں سے کیوں دشمنی وہ تو اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اور وہ چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہم سارے صحابہ آپ کا یہ کہنا کہ کلوں ہم عدول یہ غلط ہے گالت اور یہ کہنا سچے اور جھوٹے میں فرق نہیں کلوں ہم عدول کو تو چھوڑی دیجئے بھول جائیے یہ کسی سیاسی غرض کے تحت نکتہ اور نعرہ ایجاد کیا گیا کہ سب بھی عادل ہیں جس کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے ہم کہتے ہیں صحابہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان کے دسویں درجے پہ فائز ہیں جو ایمان کے نویں درجے پہ فائز ہیں جو ایمان کے آٹھویں درجے پہ فائز ہیں پیغمبر فرماتے ہیں جنت کا تو ہر کوئی مشتاق ہوتا ہے مگر میرے صحابہ میں کچھ وہ ہیں جنت جن کی مشتاق ہے وہ ہیں سلمان ہیں ابو ذر ہیں مقداد ہیں وَعَلِيُمْ مِنْهُمْ وَا وَأَفْزَلُمْ مِنْهُمْ علی بھی ان میں ہیں اور وہ ان سب میں سے افضل ہیں یعنی ہم کب کہتے ہیں سب صحابہ نہیں آپ صحابہ کو ٹھیک ٹھیک کر کے دیکھیں کہ ان میں سے کون کون تھے جنہوں نے حضرت عبان بن تغلب مسجد نبی میں بیٹھے تھے ایک شخص آیا اور اس نے آ کے پوچھا اے بزرگ آپ مجھے بتائیں گے علی بن عبی طالب کے ساتھ ان کی جنگوں میں کتنے صحابی شامل تھے تو انہوں نے حیرت سے دیکھ کے کہا آپ علی کو پہچاننا اور ناپنا چاہتے ہیں صحابہ کی تعداد سے تو سن ہم صحابہ کی عظمت کو ناپنا چاہتے ہیں بے اقتدائے ہم یا ہو کہ وہ علی بن عبی طالب کو کتنا فالو کرتے ہیں جتنا جو فالو کرتا ہے اتنا ہی وہ ہمارے نزدیک عظیم المرتبت ہے اور یہ کہ آپ رو رو کر کہتے ہیں کہ ہم نے شیعوں کی مخالفت میں اچھا اللہ اسے اور بھی زندگی دے اور وہ کچھ کر رہے ہیں اس سلسلے میں مگر ہم نے دیکھا دنیا سے اٹھ جا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت خیال آتا ہے ایک بہت بڑے مشہور عالم گزرے ہیں مولانا انور شاہ کشمیری اور وہ دارالعلوم دیوبند کے دو مرتبہ پر انشی پر رہے ہیں یہاں جنگ میں جو لندن میں جو جنگ چھپتا تھا اس کے اوپر باقاعدہ حاشیہ اور ایک چوکٹا بنا کے دیا گیا تھا ان کا جب آخری وقت آیا تو وہ رونے لگے کسی نے کہا کیوں حضور کیا ہوا کہا ساری عمر ضائع ہوگی اور یہی اس پہ لکھا تھا عمر ضائع ہوگئی یہ کالر کو شمل کرتا ہم پھر اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ آپ کو بھی اور ہمارے بزرگوں کو بھی سلام علیکم محمدی لندن سے بہت رہا تھا جی محمد اسلام ورحمت اللہ ابھی ابھی میں اپنا سوال پیش کروں گا یہ ہے کہ ابھی میں حامد میر صاحب انٹرویو کر رہے تھے ہمارے محترم صدر الوی صاحب کا حرف الوی صاحب کا تو وہاں پہ بھی یہی گفت کو ہو رہی تھی اب ماشاءاللہ آپ کا بھی پروگرم یہی ہے کہ ہمارے علمین دین بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ان سے سوال ہی کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں کس طرف ہمیں راستہ دکھاتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر میں مولانا صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے حجر اسود پہ ایک لیکچر دیجئے گا تو ماشاءاللہ مجھے ڈاوٹ نہیں ہے یہ بہت لمبا لیکچر دیں گے مجھے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اسلامی پروف تو یہ ہے حجر اسود کی اپنا کیا کہتا ہے ہسٹری لیکن سائنٹی فک فلان ہمارے مسلمان سائنس دان تھا اور اس نے حجر اسود پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اس نے بتایا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اسلام کا تو ہمیں پتا ہے کیا آپ ہمیں بتا ساتے ہیں کوئی بھی ایسا سائنس دان مسلمان جس کی اپروچ حجر اسود تک ہو اور وہ ہمیں بتائے اس کی حقیقت کیا ہسٹری میں کوئی ایسا کوئی شخص گزرا ہے ہم میں تینکیو بہت شکریہ یہ بھی شامل کریں گے لیکن آپ پہلے وہ کریں کرونا وائرس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ جو بیماری پہلی ہے جس سے پہلے بھی بیش مار بیماریاں آئیے مختلف تائم میں تو بہت یعنی زمانے سے بیماریاں یا وبائیں یہ ہوتی رہی ہیں تاؤن کا ذکر تو احادیث پیغمبر تک میں ملتا ہے یعنی اس زمانے سے تاؤن نام کی بیماری جو ہے وہ تو رہی ہے اور بھی ہوں گی بیماریاں یہ بھی اسی قسم کی ایک بیماری ہے مگر لگتا یہ ہے کہ جتنا اس بیماری نے یا اس وبان انسانیت کو ڈرایا ہے اتنا پہلے کسی بیماری نے ناوفزدہ نہیں کیا اور یہ کہ ایک کالر بھی کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا تھا یہ الہی عذاب نہیں ہے اور اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جبکہ وہ استغفار کر رہے ہیں عذاب کریں وہ تو عذاب نہیں کرتا یہ کچھ انسانوں ہی کی شرارت ہے جو انہوں نے کچھ اس قسم کا ایکسپیرمنٹ کیا اور پھر ان کے اپنے ہاتھوں سے نکل گیا بے کابو ہو گیا یہ بہت سی جگہوں پہ یہ آواز اٹھ رہی ہے اب نہ معلوم یہ اصل حقیقت کیا ہے یہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے مختلف جنوں پر میں وہی عرض کرتا ہوں دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے یہ ابھی آپ کچھ ہی عرصہ نہیں اب دو تین مہینے اور ان سے بھی زیادہ ہو گئے دو سو سو زیادہ دن ہو گئے سب سے پہلے کشمیر میں ظلم ہوا مسلمانوں پہ وہ ظلم ہوا جو اب ساری دنیا میں مسلمان محسوس کر رہا ہے کشمیر دائی سو دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہے ان پہ یہ وہ بسورو ہیں گرمے وہ کرونا جو ہے ان کے اوپر کوئی چہمینے پہلے سے موجود ہے اب وہ وہ بات جو تھی وہ پیچھے چلی گئی اب کشمیر کے بعد خود انڈیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہوا اور پھر وہ آم آ گیا اس پہ کیا ہے اس پہ کیا انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ پہ بھی آ گیا لوگ کس طرح بے رہمی سے بچوں کو عورتوں کو سڑکوں پہ کس طرح ان کے گھر جلا رہے ہیں کس طرح ان کو مار رہے ہیں کس طرح ان کی بے غرمتی کر رہے ہیں اور یہ اس دور اور اس دمانے میں ہو رہا ہے جو ترقی اور ترقی کا دور کہلاتا ہے جو ہیومن رائٹس کا دور کہلاتا ہے جو سائنس کا دور کہلاتا ہے اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے مگر وہ بھی چیز اب جو تھی وہ بھی پس پردہ چلی گئی لگتا ہے یہ کچھ جو اس کائنر کائنر نے کہا میں میں معافی رکھنا یہ میرا فتوہ نہیں ہے نہ میں اپنے آپ کو اس لائق جانتا ہوں مگر اس کی بات میں کچھ کچھ ہے ضرور کہ یہ کسی کی شرارت کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے جو اس کے بعد اس کے اپنے شریر کی کابو میں نہ رہی ہو اور پھر وہ بیماری جو ہے وہ پھیل گئی ہو ایک صاحب نے کہا کہ خانہ کعبہ کا تواف روک دیا گیا خانہ کعبہ کا تواف نہیں رکنا چاہئے تھا کچھ بھی ہو خانہ کعبہ کا تواف اور صفحہ مروہ کی سائی یہ جو ہے یہ جاری رہنے چاہئے تھے مگر یہ بھی لگتا ہے کہ ان حکام کے کوئی خانگی یا کوئی اپنی گھرے لو کوئی اس قسم کی مصیبت مصیبت ہے جس کو یعنی اس طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں اب یہ ہے کہ چونکہ یہ پاری پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے یہ بیماری اور وبا کرونا تو اس کے لیے دعائیں جو ہیں وہ ساری دنیا پہ جو دعائیں منقول ہیں معصومین سے بذرگان دین سے مجتہ دین سے زہاد اور عبادت گزاروں سے اور یہ ہے کہ جو لوگوں کے تجربے سے بھی گزری ہیں وہ دعائیں لوگوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں اور خاص کار جو صورت ہے اس کا قصرت سے ذکر کیا جائے اور یہ قصرت سے پڑھی جائے اور درود بار محمد و آل محمد یہ قصرت سے پڑھی جائے اور اللہم معصبات مام کالمنی لذی لار یتاول اللہ یعاوت یہ دعا ہے اس میں لکھی ہے مفاتی وغیرہ میں اس کو قصرت سے پڑھا جائے اور یہ دعائیں جو ہیں دعا جو ہے دعا کے لیے جب ہاتھ اور پھر خاص کر جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اور بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے اب حق یہ ہے کہ پوری انسانیت مجھے بڑی بات پسند آئی صرف مسلمانوں اور مومنوں کے لیے نہیں پروردگار یہ سارے انسان تیری مخلوق ہیں اور یہ دنیا دارے امتحان ہے ابھی یہ کمرہ امتحان سے نکلے نہیں ہیں ابھی ان کے لیے باب توبہ باندھ نہیں ہوا ہے پروردگار ان کے حال پر رہم کر اور اس بیماری کو دفع اور دور فرما اور اسے انسانوں کو صحتیاب فرما اور اگر یہ کسی کی شکاہ شرارت ہے تو جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے قرآن اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہزین فتن المومنین والمومنات سم لم يتوبو فلہم عذاب الجہنم ولہم عذاب الحریق وہ لوگ جو مسلمانوں کو مومنوں کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں مسلمانوں جو بھی کس کو مبتلا کرتے ہیں مصیبت میں اب یہ تو مومنین اور مسلمین سے بھی آگے نکل کے ہوا بھی نہیں کرتے ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جلانے والا ان کے لیے عذاب ہے یہ تو قرآن مجید کی طرف سے ان کے لیے ایک کالت نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جس طرح خنقابہ کا تواف بند کر دیا گیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو لوگ ہم جاتے ہیں تواف کرتے ہیں اور دلوں میں قدرتیں اسی طرح ہیں واپس آتے ہیں آج کر کے چھے چھے ساتھ ساتھوں اور یہاں جو زخیران دوزی ہوئی ہے جو دیکھا گیا ہے یہاں تو لوگوں کے ساتھ پرسن اندر رکھ لیا آٹا جس طرح کالر نے اوالہ دیا کہ آٹا اندر رکھا ہم نے کہا جی ضرورت ہے وہ نے کہا ابھی نہیں ہے لیکن دس کی بجائے بیس کا دیں گے تو دے دیں گے تو اس قسم کی چیزیں پرندے پرندو کو دیکھا گیا ہے وہ تواف کر رہے یہ نامناسب ہے یہ تو میرے خیال میں یہاں کے سوال اور جواب کی بات نہیں یہ تو خاص کر تجار تاجر حضرات یہ ان کے اکل و خیرت کے ساتھ ساتھ ان کی دین و دیانت کا بھی امتحان ہے کہ اس وقت انسانیت ایک مشکل میں مبتلا ہے وہ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں وہ کسی کی تو کوئی مدد نہیں کر رہے بکاول اس کالر کے وہ تو اپنا ہی جیبیں پھر رہے ہیں اور ہر چیز جو ہے رزق کو دس حصوں میں تقسیم کیا باقی ایک حصہ جو ہے وہ پوری دنیا کے باقی کاروباروں میں ہے نو حصہ رزق جو ہے وہ تجارت میں ہے اللہ نے آپ کو پہلے اتنا وافر رزق دے رکھا ہے کوئی تاجر دنیا میں اس قسم کا نہیں ہونا چاہی اور اگر آپ ایسے موقع پہ بھی بجائے قربانی کے یعنی جو بات تاریخ میں رہ جاتی ہے حضرت حاشم کا نام حاشم اس لیے پڑ گیا انہوں نے شام میں سنا تھا کہ مکہ میں قیت ہو گیا ہے وہ جو کچھ لے کے گئے تھے مکہ سے بیچنے کے لیے شام میں خرید کے وہاں سے غلہ لے کے آئے اور مکہ میں پہنچ کے یہ انتظام کیا کہ جب تک نئی فصل نہ آ جائے ہمارے ہاں سے اونٹ بھی زبا کیے جائیں اور ہمارے ہاں سے ہی روٹیاں بھی تیار کی جائیں چنانچہ وہ کہ ان گوشت میں اور روٹیوں کو ملا جلا کے ٹکڑے کر کر کے وہ لوگوں کو تقسیم کرتے تھے اور کسی کو ایک یعنی پوری بستی کو ایک دو دن کھلانا بھی کارے دارد ہے مگر پوری بستی کو اور قیت زدہ بستی کو سیزن کے آنے تک جب تک نئی گندب نہ آ جائے گی یہاں سے کھانا سب کو ملے گا تو وہ بات رہ جاتی ہے ایسے تاجر کی اور پھر اس کے نام کو لوگ سلام کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بنو حاشم بنو حاشم ہونے پہ فخر کرتے ہیں ہمارے جد تھے جن کا نام حاشم تھا جو حاشم کہے گئے ایک کارلر کو شمع کرتا ہے السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے کبر صاحب کی خیلط میں دائمانہ سلام مرض کرتا ہوں علیکم سلام کبر صاحب پلیز اس کو کنٹی اور رکھے اس پرگرام کو کہاں ہماری روز زندہ ہو جاتی ہے دین کی طرف بڑھ جاتی ہے جناب جاتی ہے ہم آپ کے لیکچرز یہ ہے نا پور امان فروز لیکچرز سنتے ہیں چلنے جی انشاءاللہ دوا کیجئے گا جاری رہے گا انشاءاللہ ہمارے صحت اور زندگی رہے ہو بہت دوا ہے جی بہت دوا ہے آپ کی صحت کے لیے اور پروگرام کے لیے کبر صاحب یہ جو آسمانی آفتے یا اس کو کہہ لیں یا پتہ نہیں انسانوں نے خود دنی پڑا یہ میرے سمجھ میں تو نہیں بات دیں کیونسان اس طرح خود پڑا سکتا ہے یہ انسانوں کے ضمیر کو جن جوڑنے کے لیے نہیں اس طرح کی آفتے آتی ہیں میں نہیں سمجھا انسانوں کے ضمیر کو جن جوڑنے کے لیے اس کے سمجھ بگاڑ پیدا ہوا ہے یہ بہت دیگر آفتے آ دیا تو لوگ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں جناب یہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے بلکل بہت آپ نے ٹھیک فرمایا اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا بے اکھے محمد و آل محمد اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ یعنی جو بہت محدود سی ہوتی ہیں مثلا زلزلہ ہے اس کا دورانیاں گھنٹوں یا دنوں نہیں ہوتا وہ چند لمحات کے لیے ہوتا ہے اسی طرح وہ اندھیری ہے اسی طرح سورج گرین چاند گرین ہے وہ بھی کوئی دنوں مہینوں کے لیے نہیں ہوتا چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے چاند گرین سورج گرین وہ بھی اللہ کی طرف سے آیات ہیں اور انسان کے لیے انتباع ہیں کہ جاگئے پیدار ہوئے اٹھئے اور اب بھی اپنے اللہ کی طرف رجوع کیجئے اللہ نے یہ آیاتِ الٰہی قرار دی ہیں اور اس کی نماز بھی جو ہے وہ نمازِ آیات کہلاتی ہے چنانچہ یہ چیزیں اور یہ جو کئی دنوں سے یعنی اب تو کئی مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس کو ہو گیا اور ایک سو ستر کے قریب ملکوں تک یہ پہنچ چکا ہے اور بہت سارے ملک تو کچھ ملک تو بیشارے بہت ہی زیادہ اس میں مبتلا اچھا ایک ملک سے کوئی اطلاعات نہیں آ رہا ہے اسرائیل سے جی جی اس قسم کے یہ بیماری وہاں بھی پہنچی ہے یعنی ادھر سے اطلاع نہیں آئی یہ بھی شاید بیدنے والوں کے ہاں ابھی نہ شروع نہ وہ بعد میں جائے گی آخر میں اسلام علیکم علیکم سلام قادمی صاحب مولانا صاحب کو بھی میرا سلام ہو یہ کون سا بات کر رہے ہیں پہلے آپ نے نام بتا دیں پھر سوال کی جی میں محسین بول رہا ہوں ساؤت لندن سے جی جی ساؤت لندن سے جی سیدنا وہ سب سے پہلے تو میرے ساتھ سلام کہ جس کو میں نے پہلے اہل تشریعوں کو سنا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ کھانے کعبہ کا توواف نہیں رکھنا چاہیئے تھا میرا ساتھ سلام مولانا صاحب کو پہلی بات دوسری بات یہ کہ جناب حاشم کا ذکر کر کے جب وہاں کہہ پڑا تھا تو انہوں نے روٹی اور بوش بنا بنا کے لوگوں کو کھلایا اس کے لئے بھی بہت بڑی بات ہے کہ یہ آپ نے ایک بات بتائی اب تیسری میرا یہ دو سوال ہے ایک تو میں نے جو بھی یہ سنا ہے کہ امام زمان آلہ صاحب کے ظہور کے پہلے دنیا کی جو پوپیلیشن ہے اس کا ٹو تھرڈ پوپیلیشن ایک مرض میں مارا جائے گا کیا یہ بات سنی ہوئی ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ یہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے اہل تشیعوں کہ دوسرے والوں کو چھوڑ دے کیا ہمارے امام بارگاہ ہیں کیا ہمارے مدرے سے کیا ہماری جمعہ کی نمازیں روک جانا چاہیے جو ویک میں ایک دن کھلتی ہے اتنا ہمیں خوف ہونا چاہیے کورونا کا یا نہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھو پندرہ شابان بھی آئے گی پندرہ شابان کے بعد آئے گا رمضان المبارک ابھی تو ریشٹرکشن بھی نہیں ہے دورمنٹ کی طرف سے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے ابھی نہیں ہے اگر آیا تو بات دوسری آگا کو میرا جو سلام اور ونس اگین آیا ہے مولانا صاحب آپ کو ساتھ سلام کہ آپ نے پہلے بندے ہیں میں نے تین چار دین یا ویک سے میری اسی پروگرم کورونا وائرس اپنے اہلے تشریعوں کے سون رہا ہوں کوئی مرد کلال یہ نہیں بھلا کہ کھانے کعبہ کا رکھنا چاہیے تو پھر مولانا کا تو بالکل نظریہ ہی ہوئے کہ ہمارے تو عبادت گاہے رکھنی نہیں چاہیے ہمارے امام کے زمانے میں جو واقعہ ہوا تب پانی کا قہد پڑھا تھا تو امام لوگوں کو میدان میں لے کے پہنچے تھے دعائے کرائی گئی یہ نہیں کہ اللہ سے رابطہ کٹ کر گھر میں بیٹھ یہ تو نہیں ہو دفتہ جہاں تک میری سمجھ تو پلیز انشاءاللہ آپ کا پائنٹ بہت جایا انشاءاللہ بات ہوگی اور بہت شکریہ بہت شکریہ آپ فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور اپنی رائے دیتے ہیں بڑی بات ہے انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ آپ تائد کی ہے کہ خانقابہ کی اپنے سپورٹ وہ کی ہے کہ تواف نہیں رکھنا چاہیے تھا دوسرا یہ ہے کہ عاشم کے بارے میں انہوں نے جس طرح قید کے زمانے میں ایک اور کالر کو شامل کرتا ہوں بسم اللہ اسلام علیکم السلام کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کو بہت بہت سلام علیکم سلام ورحمت اللہ اپنا نام بتائیے گا پھر بات جی میں آزر جعفری بولنا برمنگن سے جی آزر جعفری صاحب تو وارث کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی میں نے جو میرے ذہن میں بات آتی ہے میرے اپنے خیال میں تو جو دعائیں مانگتے تھے کہ سعودی عرب کا یہ ہو جائے انہوں جنت البقی انشاءاللہ خدا نے دنیا کو دکھا دیا کہ سپر پاور تم نہیں ہو اب دیکھیں نا امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور اٹلی دنیا کے جتنے بھی ممالک کو دیکھ لیں وہ یہ سمجھ دیکھ ہم خدا بیٹھے ہیں ہر آدمی اپنے جگہ پہ خدا تھا تو خدا نے ان کو دکھایا کہ سپر پاور چھوٹے سوارے سے پوری دنیا کو ہلا دیا اس کا نتیجہ کہ لوگ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے ہر آدمی آئیسولیشن میں چلا گیا مطلب کہ اس قدر وہ اب یہاں بھی کوئی خانہ جنگی کی بات تو نہیں لیکن خانہ لوگوں نے ایسے لیا آٹا لیا چاول لیا ڈالے لیا جو کچھ بھی سمانتہ ایسے لیا جیسے کہ یہاں ملک میں جنگ شروع ہو گئی ہے خانہ جنگی کی صورت یال پیدا ہو گئی ہے تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ہے کہ خدا مسلمانوں مسلمانوں کے لیے یہ ہے آنکھیں کھول لو برزے بن جاؤ جو خدا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ یہاں ٹائم ہمارے پاس کیونکہ ختم ہو گیا تو ہم چاہتے تھے کہ تمام سوالوں کے جواب دیے جائیں آج زیادہ جو کوسچن تھے یہی تھے کرونو وائرس کے حوالے سے اور یہ تو تمام کو پتا ہی ہے اس کا حل یہ ایسی بیماری ہے ملہ صاحب کے امیر اور غریب میں فرق نہیں ہے یہ تمام کے لیے برابر ہے یا کسی پیسے بھی ہوئے تو آگئی تو نہیں بچ سکے تو اس طرح کی چیزیں تمام انسانوں کو اور جنور کو برابر ہی کر دیا گیا ہے تو اس وجہ سے ایک اور کوسچن تھا اس قومی میں شامل کرتا ایک آخری کالر ہیں کافی دیر سے تو میں چاہتا ہوں ان کو لے لیتا ہوں تو پھر اس کے بعد ختم کرتے اسلام علیکم مولانا صاحب سے جس طرح سے آج آپ نے جوابات دیئے ہیں ہم مسلمانوں میں جو ہے نا اس نیو تین ہم لوگ شیعہ سننی ہیں ہم لوگ ایک ہو کے آگے بڑھیں گے آپ نے کسی کو کرس نہیں کرا آپ نے کسی کو بددعائی نہیں دی ان فیکٹ آپ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے بندے سب ہیں سب کو فوگیت کر کے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ایک وہ کیونکہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے اجاز صاحب نے ایک کوسٹن کیا تھا باقی تو بیماری کے حوالے سے تو اس پر اگر شاٹلی کوئی جواب جی انہوں نے آیت پڑی تھی از خزر اللہ میسا ک نبیین لما ایک اور شامل کر رہے تو اس کے بعد نہیں لوں گا بس اسلام علیکم سلام کریں بات سن رہے ہیں مولانا سام اسلام بات ٹی وی کی آواز کم کریں گے تو تاب بات کار سکیں اسلام علیکم جی والگ اسلام ایک ای 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 بات کیونکہ میں نے مولانا کیا اس باتہ کیا جانبا ہرامی دیگا ہراہ میں نے سنی باتا ہے کیا باتتا ہے کہ مجھے ہرامانت کیا مجھے دیگا لئے دیگا ہرامانت کیا ایک اچھتا ہے کہ مجھے دیگا ہرامانت کیا ہے ویسارہ مجانเหرسی کو produtoönürd zien ہاتے که ، mit کشیشت ب你说 ihrwo ج Laureenت bekommen جانباہ کرتے ہیں سوال فرکascہ کا ل looseٹ ہوتا ہی ہے relacion lar سبحانگ centroگریری کام کرخش Baba ہوتے ہوئے ، بھولتا ہوتا چھوہ ہوتا ہے جو رق یہ Tyler oyn severت verdad ، جنس بات کرسی کچھتے ہیں جو ہوتے ہیں کیوں بھی ہی کسی پھر آکھنے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ مغلانہ اس سے پہلے ہمیں بہت سکتے ہیں کیوں بہت سکتے ہیں شکل پھر بھی کچھ کالرس نے یہ بات کی تھی انہوں نے بھی کیا کہ جس طرح عبادت کرنے سے دعاوں کرنے سے سارا کچھ اس کی بلائی ہو سکتی ہے تو ہمیں عبادت گئے ہم نے کلوز کر دیئے مسجدیں عمام بار گئے یہاں برطانیہ کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس موقع پر ہمیں عبادت میں جانا چاہیے تھا یا ہمیں کلوز کر لینی چاہیے تھی یہ چیزیں نہیں اب یہ ہے کہ یہ معاملہ تو انتظامیہ کا ہے اس کا مسئلہ سے تعلق نہیں ہے اور سوال اور جواب سے بھی نہیں اچھا ایک چیز ایسی ہے میں ارز کروں کہ ہمارے ہاں تعلیمات اہل بیت پیغام قرآن و اہل بیت ہے تعلیمات اہل بیت میں سے ہے جب آپ پہ انتہائی گھبرات چھا جائے یعنی آپ انتہائی گھبرا جائیں تو آپ کسی ایسے کمرے میں چلے جائیں جہاں آپ اکیلے ہوں پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے آپ اپنے اللہ سے بات کریں اس لیے کہ اس وقت آپ یہ کہیں کہ معبود میں آپ کے سامنے پاتا ہوں اور تجھے اپنی شاہرگ سے قریب جانتا ہوں یہ وہ یعنی ایسے مواقع ہیں کہ آدمی اب آپ نے دیکھا آغا سیستانی دامت برکاتہ ہم وہ نجف اشرف میں حرم حمیب المومنین میں دعا کے لیے گئے آغا خامنائی وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے حرف یعنی بتوسط معصومین دعائیں کر رہے ہیں اور دعا جو ہے یہ بہرحال یہ مومن کا ایک بہت بڑا ایک آثرہ ہے سہارہ ہے اور یہ ضائع ہونے والی چیز نہیں یا قبول ہوتی ہے یا رکھ دی جاتی ہے کسی دوسرے وقت کے لیے مسئلیت پروردگار ہو وہ جو دوسری بات ہے اب یہ ہے کہ دعائیں وہ آپ اگر اکیلے ہو کے اور بلکل تنہا جس طرح ایک خائف ڈرہ ہوا جس طرح گبرات انتہائی آپ پر سوار ہو جائے اور گبرائے ہوئے ہوں اس وقت آپ تنہائی میں بند کمرے میں چلے جائیں اور اپنے اللہ سے باتیں کریں بلکل اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں پروردگار میں تو یہ حاضر ہوں اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تیری رحمت چاہتا ہوں میں تیری شفقت چاہتا ہوں میں تو اسے شفاہ چاہتا ہوں جتنے سانس میرے باقی ہیں میں اس میں آفیت چاہتا ہوں یہ ہیں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے انداز جو اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ بتائے گئے کہ آپ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کریں اس سے غالباً یہی مراد ہے اور خوف واقعاً اتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پہلے کسی بیماری میں یا کسی وبا میں اتنا خوف نہیں ہوا تھا اب تو بڑے بڑے جو سلاتین ہیں وہ بھی لرز رہے ہیں اور وہ اپنی مضیوبت میں مبتلا ہیں اور یہ جو خانہ کعبہ کی بات انہوں نے پھر کی کہ وہ بہرحال ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے گھر میں کوئی معاملہ ایسا ہے جس کی بدولت وہ لوگوں کو کسی اور طرف مصروف رکھنا چاہتے ہیں برنا بیت اللہ کا تواف چلیئے دس آدمی کرتے رہے ہیں اہلِ مکہ ہی کرتے رہے ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے وہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتے آج کسی شاپنگ سنٹر میں جائیے جتنا وہاں راش ہے ابھی آپ نے دیکھا پرندے کر رہی تھے پرندے تو خیر ہر وقت تواف کرتے ہی رہتے ہیں ہم نے جب ایٹی فور میں وہ کئی مرتبہ اللہ نے توفیق دی گئے اور رات جب ہم مغربین کی نماز کے بعد ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے تھے اور بھی بہت سارے دعائیں پڑھنے کے لیے خاص کر اس مقام پہ جو امام زین العابدین کی طرف منصوب ہے حضور یہاں بیٹھ کے دعائیں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت بھی یہی سفید رنگ کے پرندے رات کو دکھائی دیتے تھے کسی وقت اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں یعنی تواف کی صورت میں یا وہ پرواز اپنے کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال پرندوں کو اللہ نے تواف کے لیے نہیں بھیجا وہ وہر وقت وہاں تواف کر رہے ہیں وہ آر ریڈی متوفر تواف کر رہے ہیں انسانوں کو تواف سے انسانوں نے روکا ہے اللہ نے نہیں روکا صحیح ہے انسانوں کو انسانوں نے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا یہ بڑا اچھا میسج تو ابھی کیونکہ ہمارے پاس صرف چار منٹیں تو کربلائی صاحب کا اگر جواب دے دیں کربلائی صاحب کوئی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اِذَا خَزَ اللَّهُمْ عِسَاقَ النَّبِيِّن لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَةٍ سُمَّا جَعَاكُمْ رَسُولُونَ مُسَدِّقُ لِمَا عَكُمْ لَا تُوْمِنُنُنَا بِهِ وَالَتَنْسُرُونَ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ان سوالاک نبیوں سے یہ وعدہ لیا آخذ اللہم عِسَاقَ النَّبِيِّن وہ وعدہ کیا تھا لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَةٍ جب تمہیں کتاب اور حکمت دے کے بھیجوں سُمَّا جَعَاكُمْ رَسُولُونَ یہ اس رسول کے لیے وعدہ ہے ان سب سے وعدہ ہے اس رسول کے لیے وعدہ ہے وہ رسول آجائے کون جو تمہارا مصدق ہے تمہارا تصدیق کرنے والا رسول مصدق اللہم عَاقُم لَتَوْمِنُ النَّبِهِ تمہیں میرے اس رسول پہ ایمان لانا ہوگا یعنی دیکھئے وہ پیغمبر تو پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہی ہیں کتنی دل جوئی ہے اللہ کو اپنے حبیب کی کہ امتیں تو اکثریت باغیوں ہی کی ہوتی ہیں قوم جس کی طرف نبی مبعوث ہوتے ہیں وہ تو بغات ہی ان میں سے زیادہ 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 ہوتے ہیں سوہ لاکھ معصوموں سے یہ وعدہ لیا کہ تم سب سے پہلے میرے نبی پہ ایمان لاؤگے اور اس کی مدد بھی کروگے اور اس پہ ایمان بھی لاؤگے قَالُ اَقْرَرْ قَالَ اَقْرَرْ کیا تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ایمان لائیں گے اور مدد کریں گے دیکھیں ایمان اور مدد یہ دو وعدے لیے ہیں اللہ نے قَالُ اَقْرَرْنَا ہر نبی نے یہ وعدہ کیا ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے فرمایا فشدو بس یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تم میں گواہ رہنا وَعَنَ مَاكُمِنَ الشَّائِدِينَ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک ہوں فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ظَلَقِ جو اس وعدے سے مکر گیا یا جس نے اس کی لحاظ نہیں کیا فَاُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو اس کی نبوت کا لحاظ نہ کیا جائے گا اسے گناہگاروں میں شامل کر دیا یعنی تاقید کی ہے اس وعدے پہ اور وعدہ اللہ نے سارے انسانوں سے بھی لیا ہے اللہ نے نبیوں سے تو نبی کا وعدہ لیا سارے انسانوں کو جمع کر کے جتنی دنیا میں مخلوق آنے والی تھی ان سے وعدہ لیا اور اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا وعدہ یہ تھا عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ ہر روح نے پکار کے کہا تھا قَالُو بَلَا اور یہ قرآن مجید میں ہے یہ دوسری بات ہے کہ یہ روحیں جب اس دنیا میں آئی ہیں تو دنیا کا اتنا دھوان اور اتنا گرد اور اتنا غبار ان پہ پڑا ہے کہ انہیں شاید وہ لمح بھول گیا ہو مگر جب قیامت کا دن آئے گا سب کو یاد آ جائے گا ہم نے تو اپنے محبود کے سامنے یہ اقرار کیا تھا قَالُو بَلَا یہ قرآن مجید کی بات ہے کہ سب نے یہ وعدہ کیا تھا تُو ہمارا رب ہے انسانوں نے وعدہ کیا تھا تُو ہمارا رب ہے اسی لئے یہ جو بڑے بڑے لوگ خاص کر فیرون اور نمرود اور شداد جیسے یہ اس لئے بہت بڑے گناہگار اور ظالم سمجھے گئے ہیں وہاں یہ کہہ کے آئے ہیں تُو ہمارا رب ہے یہاں آکے کہتے ہیں آنا ربوکم و لالہ میں تمہارا بڑا رب ہوں تو اس سے بڑا کوئی مکار اور جھوٹا ہو سکتا ہے جو وہاں کہے کہ تُو ہمارا رب ہے یہاں آکے کہے کہ میں تمہارا رب ہوں میں اسی طرح پیغمبر نے بھی ایک مرتبہ وعدہ لیا ہے امت سے اور بہت بڑا مجمع تھا الستو اولا بکم من انفوسکم کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں یعنی یہی وعدہ لیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں جب سب نے کہا قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جس طرح انسانوں نے توحید کے سامنے کہا تھا بَلَا اسی طرح انسانوں نے پیغمبر کے امتیوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے کہا قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ تو پھر پیغمبر نے فرمایا میں جا رہا ہوں پردے میں روح پوش ہونے جا رہا ہوں من کنتو مولا ہو فَعَضَ عَلِيُّ مَوْلَا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بن عبی طالب مولا ہیں خدا گواہ ہے امت پیغمبر کے بعد علی بن عبی طالب کو اپنا امیر مانتی پیغمبر کی تدفین کرتی اس کی شایان شاہ علی بن عبی طالب پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین کے طور پہ اسلام کے مبلغ قرآن کے مفسر ہوتے یہ دین پوری دنیا کی اوپر سارے ادھیان پہ غالب ہوتا آپ کو اتنا انتظار ہی نہ کرنا پڑتا مگر یہ امت کی بے بختی ہے کہ انہوں نے دین کو اتنا نقصان پہنچا دیا آخر وہ وعدہ تو پورا ہو گئی مگر کب اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا ازرائے کائنات کی زندگی کا تو پیغمبر کا باروہ آکے عدل و انصاف بھی قائم کرے گا اور وہ حکومت بھی قائم کرے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا اچھا اس میں ایک کالر نے پوچھا تب بات یاد آگئی ہے کہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے ون تھرڈ لوگ مارے جائیں گے یہ امام زمانہ کے آنے سے پہلے کہ اگر وہ آپ سارے اقوال جمع کریں کہ وہ نشانیاں علامات جو پیشین گوئیاں تو وہ ایک بہت بڑی کتاب بن جائے یعنی یہ بھی ہے کہ وہ سورج اور چاند کو ایک ساتھ ہو جائے گا کیا ہے قصوف و خصوف ہو جائے گا سورج مغرب سے طلوع کرے گا اتنی بیماریاں ہوں گی یاجوج و ماجوج آ جائے یعنی یہ ساری چیزیں اب یہ ہے کہ یہ ساری باقیدہ ایک بہت بڑی فیرست ہے اور ان میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے لوگ پہلے کچھ بیماریوں سے علاق ہو چکے ہوں گے اب یہ ہے کہ کتنے کیا مگر بہرحال یہ پوچھنا کا مقصد یہ ہے وہ ہی بیماری تو نہیں شروع ہوگی نہیں نہیں یہ وہ بیماری شاید نہیں یا ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ جنہوں نے کہا ہماری وہ دعا قبول ہونے جا رہی ہے جو ہم نے جنت البقی کے لیے کی تھی ایک سو سال ہونے کو ہے جنت البقی جو ہے وہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی اور امام امام حسن امام جاور صادق امام محمد باکر ان کی قبروں تک کوئی شہید کر دیا گیا تھا اب ظاہر ہے کہ وہ دعائیں بھی مستجاب ہونے کا وقت ہے اور امام کے ظہور میں یقین جانی ہے جس طرح قیامت ہر روز ایک دن قریب آ رہی ہے امام کے ظہور کا بھی ہر روز ایک دن قریب آ رہا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کی نصرت کر سکیں اور ان کا وہ زمانہ اس کی زیارت کر سکیں اچھا دوسرا ایک پھر اس کے بعد دعا کی طرف چلیں گے آج کل بولتے ہیں یہ کہ ہاتھ مسافہ نہ کریں دور سے اسلام کریں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں یہ تو میرا مطلب ہے یہ تو سائنس کی چیز ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اور کہا گیا ہے تو واقعا آپ مسافہ کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے ہاتھ ملانا مسافہ کرنا یعنی جب حالات نارمل ہوں تو جب مومن مسافہ کرتے ہیں تو حادیث میں آیا ہے نماز پڑھ کے جب مسافہ خود نماز کے بعد کا مسافہ جو ہے وہ کیا ہے ابھی تک جو ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اب وہ یوں مل رہے ہیں جیسے سفر سے آیا ہے اصل میں سارے ہی سفر سے آیا ہے اس سفر کو لوگ سمجھے ہی نہیں السلام تو محراج المومن نماز مومن کا محراج ہے اور جب مومن پلٹ کے آتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ سوالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حادیث میں جب دو مومن مسافہ کرتے ہیں ہاتھ دونوں کے ٹکراتے ہیں تو ان کے گناہ چھڑ جاتے ہیں اب یہ ہے کہ اس لیے روک دیا گیا ہے کہ گناہ چھڑے یا نہ چھڑے کہیں کرونا نہ آ چھڑے لہذا اس لیے چونکہ یہ اس میں حفاظتی تدابیر سے کہا گیا لہذا عمل کرنا چاہیے کبلا کافی لوگوں کے ریکیسٹ ہیں دعا کے لیے دعا کریں پرودگار بیق محمد وعال محمد ان کی دعاوں کو مقبول اور مستجاب فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد بتصدق محمد وعال محمد بتفعل محمد وعال محمد یہ جو کرونا نام کی وبا ہے اسے دنیا سے دور اور دفع فرما انسانیت کو اسے پناہ دے انسانیت واقعا خائف ہو گئی لرز اٹھی کانپ اٹھی بہت سارے لوگوں کو ہدایت ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ جو ہیں اتنی سی تنبیہ کے ساتھ بھی جاگ جائیں گے اور وہ اپنے خالق کی طرف رخ کر لیں گے پرودگار بیق محمد وعال محمد اب اس قوم کا ان لوگوں کا زیادہ امتحان نہ لے اس بیماری کو دور فرما اور اسے ختم فرما بیماروں کو صحت اور شفاہ عطا فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد عراق میں اتباتِ آلیات کی حفاظت فرما مکہ مقارمہ میں حرم مقدس کی حفاظت فرما اور صفہ اور مروہ کی حفاظت فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما اور شام میں امن و امان قائم فرما اس ملک میں ہمارے اداروں کو ہمارے سنٹروں کو ہماری مسجدوں امام باڑوں کو ہمارے اداروں کو کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرما پرودگار بیق محمد وعال محمد یہ ساری مسئیبتیں اور ساری مشکلیں ایک دم سے ختم ہو جائیں گی ہمارے حقیقی لیڈر اور رہنوہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما لبنا تکبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم بے جائے نبی وعال تیبین بہت بہت شکریہ قبلہ آپ نے بڑی تفصیلاً بات آج بلکہ ہمارا ٹائم بھی زیادہ نکل گیا ہے اور لوگوں کی دلچسپی اور جس طریقے سے اس بیماری کے حوالے سے لوگ خوف زدہ ہیں اور باتیں بھی ہو رہی ہیں اور کافی حد تک دیکھا بھی گیا ہے اور پھر تجارت کے حوالے سے جس طرح مولان صاحب نے بھی بات کیا ہے کہ یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو دس اسمے سے نو اسے تجارت کے لیے ہیں تو اس میں تجارت کرنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ علال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں کیونکہ خالی گوشت کے ساتھ علال اور حرام نہیں ہے موں کھول جائیں اسے وقت میں اور وہ لوگوں کی مدد کریں اور وہ اپنا مال وافر طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی کو پریشانی نہ ہو حق تو تجار کا یہ ہے جی بالکل جس طرح مولان صاحب نے ابھی بھی فرمایا ہے کہ تجارت جو کرتے ہیں لوگ ان کو چاہیے کہ اس وقت وہ لوگوں کی سپورٹ کریں اور جو کچھ کمیا ہوا ہے اس کو آگے لوگوں تک پچا کر عجر عظیم اصل کریں لیکن وہ عجر کی بجائے عذاب کو مزید دعوت دے رہے ہیں تو اس طرح جس طرح یہ عذاب سمجھ لیں کہ آیا ہے ایک بیماری کی صورت میں لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے وہ لوگ اپنے راستے سے بٹک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کرنے کی صحیحیت بہت زیادہ رکھتا ہے جس نے پیدا کیا ہوا ہے جس نے انسان کو بنایا ہوا ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اشارے کلینیوں سے ایک قسم کی نشانی دی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ پاس آپ کتاب میں رہے ہیں تو اس ساری چیز کو سوچنا چاہیے آپ نے اسے قدیہ جلانا چاہیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن رائٹ وے پر کریں اگر آپ اپنا راستہ بھول جائیں گے مخالف سمت پر چلیں گے تو کبھی اپنی منظر پر نہیں پہنچ سکیں گے کوشش کریں کہ کسی اچھی سی معلومات لیں کہیں اپنی ایجوکیشن میں اضافہ کریں اور دین کی طرف بڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ دور کرے گا اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل سیم ٹائم پر ہمارا پبلک فرم ہو رہا ہے جس میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ یہاں شامل ہوں گے سٹوڈیو میں آپ اس سال لیجئے اس میں اور وہ بھی کرونا وائرس کے حوالے سے ہوگا اور وہ یہاں موجودہ جو سچویشن ہے اس پر ہم بات کریں گے تو ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ